بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں احسب الناس ان يترکو ان يقولوا آمننا وهم لا يفتنون کیا لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائیں اور انہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے انہیں آزمایا نہ جائے یعنی ایمان کے ساتھ تو آزمائش لازمی ہے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو آزماتے ہیں ان کا امتحان لیتے ہیں جیسے انبیاء علیہ السلامات و تسلیمات میں سب سے زیادہ ابتلاع و آزمائش اور امتحان کا سامنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام امتحانات میں کامیاب بھی فرمایا اسی طرح دوسرے مقام پر اللہ کریم فرماتے ہیں وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةِ کہ ہم شر اور خیر کے ذریعے تمہیں آزمائیں گے تمہاری آزمائش کریں گے ایک فتنہ وہ ہے کہ جو انسان کو راہِ راز سے ہٹا دیتا ہے اس کے دین میں خلل ڈالتا ہے اس کے آمان میں خلل ڈالتا ہے لہذا ایسی چیزوں سے بچنے کی تلقیم کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایسی چیزوں سے خبردار بھی کیا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ یہ چیزیں جو ہیں یہ فتنے کے قبیل سے ہیں آزمائش کے قبیل سے ہیں فتنوں کے زمانے میں ان چیزوں کا آپ کو سامنا کرنا ہوگا اور پھر ان سے بچنے کے لیے یہ طریقہ اکار آپ نے اختیار کرنا ہے یہ راستہ اختیار کرنا ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آزمائش اور فتنہ کے سواب کچھ نہ بچے گا یعنی ہر جب آزمائش ہی آزمائش ہوگی فتنہ ہی فتنہ ہوگا دوسرے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا ہوگا کہ رات کے تاریخ حصوں کی طرح فتنے آئیں گے یعنی ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا دوسرے کے بعد تیسرے کے بعد چوتھا یعنی ہر طرف آزمائش آزمائش اور فتنے ہی فتنے نظر آئیں گے اور پھر آپ علیہ السلام نے اس کی وضاحت بھی فرمائی فرمایا فتنے کی یہ حالت ہوگی کہ آدمی ایمان کی حالت میں صبح کرے گا لیکن شام کو کافر ہوگا دوسرے جملے میں فرمایا کہ شام تو ایمان کی حالت میں کرے گا صبح و کفر کی حالت میں کرے گا یعنی اتنی زیادہ آزمائش بڑھ جائے گی فتنے اتنے بڑھ جائیں گے اور فرمایا آدمی اپنے دین کو دنیاوی چیزوں کے بدلے بیش ڈالے گا آدمی اپنے دین کو دنیاوی چیزوں کے بدلے بیش ڈالے گا یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جن سے آپ علیہ السلام نے خبردار کیا کہ جب ایسے حالات ہو جائیں تو پھر چکننے ہو جائیں خبردار ہو جائیں تاکہ آپ کے ایمان کو کوئی نقصان نہ پہنچے اسی طرح فتنوں کے زمانے کا تعارف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں یوں کروایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اچھے لوگوں کو اٹھا لیا جائے گا نیک لوگ دنیا سے چلے جائیں گے اچھے لوگوں کو اٹھا لیا جائے گا نیک لوگ دنیا سے چلے جائیں گے بلکہ آپ نے فرمایا کہ چھان لیا جائے گا اور چھان بورا باقی رہ جائے گا لوگوں کو چھانا جائے گا اچھے اچھے لوگ اللہ رب العالمین اپنے پاس بھولا لیں گے اٹھا لیں گے اور چھان بورا جو ہے وہ رہ جائے گا اور جو پیچھے رہنے والے لوگ ہوں گے وہ بے دین ہوں گے زلیل ہوں گے کمینے ہوں گے یعنی نہ تو ان کے اندر دین کی کوئی بات ہوگی نہ افلاقی اعتبار سے کوئی خاصیت اور کوئی صفت باقی رہے فرمایا اگر یہ حال ہو جائے تو پھر چوکن میں ہو جائے خبردار ہو جائے جب آپ کو لگے کہ ہر اچھا آدمی تو اللہ کے پاس جا رہا ہے اللہ نے ہر نیک آدمی کو اٹھا لیا جیسے بالکل قرب قیامت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں علم اٹھا لیا جائے حتی کہ آیات اٹھا لی جائیں گی قرآن کی ایک آیت بھی باقی نہیں رہے گی یہ تو بالکل قیامت کے قریب کا زمانہ ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ چھے چیزیں ایسی ہیں کہ جو فتنے کے زمانے میں واقع ہوتی ہیں اور قرب قیامت کی نشانی ہیں چھے چیزیں کیا ہیں نمبر ایک اذا غصد الامر الى غیر اہلی معاملات نا اہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں بے وقوف لوگوں کو آپ کا سربراہ بنا دیا جائے آپ کا بڑا بنا دیا جائے آپ کا حکمران بنا دیا جائے دوسری بات دوسری علامت انصاف کو بیچا جائے یعنی فیصلہ اگر انصاف کے مطابق میرٹ ٹوپر کوئی فیصلہ نہ ہو بلکہ بولی لگے انصاف کی جس طرف فیصلہ زیادہ ہو انصاف فیصلہ ادھر ہی چلا جائے تیسری چیز خون مسلم ارزاں ہو جائے یعنی خون بہاتے ہوئے لوگ یہ نہ سوچیں حالکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر ساری دنیا بھی ایک شخص کے قتل میں ملوث ہو تو اللہ سب کو سزا دے گا اور سب کو جہنم میں ڈال دے گا یعنی خون مسلم کی حرمت اتنی زیادہ ہے لیکن مسلمان کا خون سستہ ہو جائے یہ بھی فتنوں کے زمانے کی نشانی ہے آخرت قرب قیامت کی نشانی ہے اور فرمایا قطع تعلقی عام ہو جائے رشتوں میں محبت نہ رہے رشتوں میں جوڑ نہ رہے چھوٹے چھوٹے معاملات پر لوگ رشتہ توڑ دیں قطع تعلقی کر دیں علیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صلمن قطع جو آپ سے قطع تعلقی کریں اس سے تعلق جوڑ اسی طرح فرمایا پولیس کی کسرت ہو جائے کسرت شرط پولیس کی کسرت سے کیا مراد ہے بدامنی پھیل جائے امن ختم ہو جائے آپ دیکھتے ہیں آج امن امان کا کیا حال ہے ہر آدمی اپنے آپ کو خطرے اور نقصان میں ہی محسوس کرے اور آخری چیز فرمایا قرآن کریم کو گانے کی طرح پڑھا جائے یا یاد رکھئے کہ ایک ہے کلام پاک کی خسن تلاوت اچھے طریقے سے قرآن کریم کو پڑھنا وہ قطعان مراد نہیں ہے کلام پاک میں بھی اس کا حکم ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو اور حضور علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ اللہ یہ پسند کرتے ہیں کہ قرآن ایسے پڑھا جائے جیسے نازل ہوا اس لیے فرمایا اقرأوا القرآن بِلْقُونِ الْعَرَبْ وَأَسْوَاتِهَا قرآن کو عربوں کے لہجے اور ان کی آباز میں پڑھو تو خوش العانی کے ساتھ اچھے طریقے سے قرآن پڑھنا ہو یہ تو اللہ کا حکم ہے اللہ کے حبیب کی سنت ہے لیکن مطلب کہنے کا یہ ہے کہ محض الفاظ ہی رہ جائیں معانی اور مفروم کی طرف توجہ بالکل نہ ہو اس لیے کہ قرآن کو اللہ نے نازل کیا ہے عمل کے لیے قرآن کو پڑھنا بھی سواب قرآن کو سمجھنا بھی سواب قرآن کو دیکھنا بھی سواب چھونا بھی سواب لیکن مقصد یہ ہے کہ قرآن کا جو پیغام ہے اسے ہم سمجھیں اور اس کو اپنے زندگی میں لائیں اور اس کی دعوت کو پوری دنیا میں عام کریں اگر یہ ساری چیزیں عملی جو تعلق ہے یہ آپ چھوڑ دیں گے تو پھر ظاہر سے بات ہے اس وعید میں آپ بھی شامل ہوں تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تین حدیثیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کی چیزوں کے متعلق آگاہ فرمایا کہ یہ یہ چیزیں جب ہو جائیں کو خبردار ہوگی پھر آپ نے اس کا حل بھی بتایا جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت ایسا آئے گا کہ آدمی کا بہترین مال اس کی بکریاں ہوں گی جن کو لے کر وہ پہاڑوں کی طرف اور جنگلوں کی طرف نکل جائے گا اور اپنے ایمان کو بچائے گا یعنی جب حالات ایسے ہو جائیں کہ آپ کو اپنے ایمان کا خطرہ ہو میں سے مومن کو حکم تو یہ ہے کہ وہ ہر وقت خیر خوب پھیلانے کی کوشش کرے عمر بالمعروف اور نہیں آل المنکر اچھی بات کا پھیلانا اور بری چیزوں کا صدباب یہ مومن کا فرد ہے اللہ کی طرف بلاتے رہنا ہمیشہ صرف اپنا عمل نہیں اللہ حقی اللہ نے دوسروں کے متعلق بھی پوچھیں گے لیکن جب حال یہ ہو کہ آپ کو ایسے لگے کہ اب تو میرا ایمان بچنا بھی مشکل ہے تو پھر وہاں اپنی ذات کے اوپر فوکس کرنا ضروری ہے اور اپنے ایمان کو بچانا ضروری ہے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے فرمائے کہ آدمی کا بہترین مال اس کی بکریوں ہوں گی جن کو لے کے وہ بہاڑوں کی طرف جنگلوں کی طرف نکل جائے اسی طرح جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے پہ در پہ آنے کا ذکر کیا وہاں آپ نے فرمایا بادیرو بن عامال عامال میں جنتی کرو یعنی عامل کے ساتھ جڑ جاؤ اپنی نماز کو بنا لو اپنی زکاة کو بنا لو اپنے اخلاف کو درست کر لو پہلے اس کے کہ وہ ہاتھ آ جائے یُسْبِقُ الرَّجُلُ مُقْمِنَوْ وَيُمْسِي كَافِرَا یُمْسِرْ رَّجُلُ مُقْمِنَوْ وَيُمْسِي وَيُسْبِقُواْ كَافِرَا تیسری بات جو فتنے آپ نے چھے بیان کیا ان سے پہلے آپ نے یہ فرمایا کہ ان چھے چیزوں سے پہلے یعنی جب معاملات نہ اہل لوگوں کے سپرک کر دیا جائیں انصاف بیچا جائے خون سستا ہو جائے بدامنی پھیل جائے قطع تعلقی عام ہو جائے فرمایا اس سے پہلے پہلے موت کی تمنہ پر ہو حالانکہ موت کی تمنہ جائز نہیں ہے موت کی تیاری کا حکم ہے موت مانگنے کا حکم نہیں ہے اللہ سے زندگی مانگنے کا حکم ہے اگر اللہ رب العالمین عامالِ صالحہ کے ساتھ زندگی دے تو یہ زندگی بہت بڑی نعمت ہے جتنی لمبی زندگی ہوگی شرط یہ ہے کہ ایمان اور عامالِ صالحہ کے ساتھ ہو تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیر